اردو کی غزل نمبر ایک کی مشک ہے مشک کے اندر پہلا سوال جو ہے مخصص جواب دیں سوال ہے اس غزل میں ردیف کونسی الفاظ ہے ردیف غزل میں آنے والے ایک جیسے الفاظ جو جو کہ توں پہلے شیر کے دونوں مصروں میں اور باقی اشار کے دوسرے مصرے میں آتے رہیں تو اس غزل میں کسی کے الفاظ جو ہے وہ بار بار آ رہے ہیں تو یہ ردیف ہے یہی اس کا جواب ہے دوسرا سوال جو اس مشک کے اندر ہے اس غزل میں استعمال ہونے والے کوئی سے چار کافیوں کی نشاندہ ہی کریں ایک جیسی آواز اور ایک جیسے وزن والے الفاظ کو کافیہ کہتے ہیں ہم آواز اور ہم وزن الفاظ کو کافیہ کہا جاتا ہے تو کافیہ میں بول دیتا ہوں حباب، سراب، گلاب، خواب، استراب، خراب، کباب اور شراب سوال ہے دوسرے شیر میں ہونٹوں کو کس سے تشبیح دی گئی ہے تو اس کا جواب ہے دوسرے شیر میں محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھری سے تشبیح دی گئی ہے سوال ہے میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو کیا قرار دیا ہے تو اس کا جواب ہے میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو شراب کسی مستی قرار دیا ہے سوال ہے شاعر استراب کی حالت میں کیا کرتا ہے تو اس کا جواب ہے شاعر استراب کی حالت میں بار بار محبوب کے در پہ جاتا ہے تو مشک کے اندر دوسرا سوال ہے درزل الفاظ کے معنی لکھے جملوں میں استعمال کریں معنی جو ہے میں نے غزل میں اہم الفاظ کے معنی بتا دیے غزل کی تشریف پر ہاتے ہوئے اور جملے جو ہے وہ بورڈ کا پیپر پیٹن دیکھے تو اس میں نہیں ہیں اس لئے اس سوال پر گفتگو ہم نہیں کریں گے سوال نمبر تین جو مشک کے اندر ہے کالم علی میں دیئے گے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائے تو میں وہ الفاظ بول دیتا ہوں آگے ہم چلتے ہیں سوال نمبر چار کی طرف سوال نمبر چار ہے درزل مرقبات مرقب کی کون سی قسم ہے تو چار لفظ دیئے گئے ہیں چشم دل اس کے لب آتش گم اور اس کا در تو یہ چاروں الفاظ اگر دیکھیں تو یہ گرائمر کے لحاظ سے دیکھیں تو انہیں مرقب اضافی کہا جاتا ہے مرقب اضافی کے پہچان کیا ہے دو لفظوں کا مجموعہ جو ہے وہ مرقب کہلاتا ہے اور دو لفظوں کو اگر زیر کے ساتھ جورا گیا ہو پھر بھی مرقب اضافی ہے اگر دو لفظوں کے درمیان کا کا لفظ آجے کی کا لفظ آجے یا پھر کی کا لفظ آجے تو پھر بھی مرقب اضافی ہے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ چاروں الفاظ مرقب اضافی ہیں سوال نمبر پانچ جو مشکے کے اندر ہے اس گزل کے مطلع اور مکتہ کی نشاندہ ہی کریں تو جو گزل کا پہلا شیر ہے اس کو مطلع کہتے ہیں اور جو گزل کا آخری شیر ہے جس میں شاید تخلص بھی بیان کرتے ہیں اس کو مکتہ کہتے ہیں تو وہ گزل کے اندر موجود ہیں ٹیکس بک میں تو سوال نمبر چھے جو اس مشکے کے اندر ہے مذکر اور مونس الگ الگ کریں یعنی مذکر کے مونس اور مونس کی مذکر نہیں لکھنی مذکر الفاظ کو لیدہ کرنا ہے تھی یہ کے الفاظ میں سے اور مونس الفاظ کو لیدہ کرنا ہے تو پہلے میں مذکر الفاظ بول دیتا ہوں حباب سراب کباب اور لب یہ الفاظ مذکر ہے اب میں مونس الفاظ بول دیتا ہوں ہستی نمائش مستی شراب اور بو یہ الفاظ جو ہے مونس سے ہیں سوال نمبر ساتھ جو مشکے کے اندر ہے عراب لگا کر تلفز واضح کریں تو اس سوال کو اگر دیکھا جائے تو بورڈ کا جو پیپر پیٹرن ہے اردو کے پیپر کا اس میں یہ سوال نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے ہم اس پر گفتگو نہیں کریں گے سوال نمبر جو آٹھ ہے آگے مطن کے مطابق درست لفظ کے مدد سے مصرے مکمل کریں یعنی خالی جگہ پور کرنی ہے تو وہ میں بول دیتا ہوں ناز کی اس کے ڈیش کی کیا کہیے کہ تو اس خالی جگہ میں آنا ہے لب کا لفظ پنکھری ایک ڈیش کی سی ہے دوسری خالی جگہ پہ آنا ہے گلاب کا لفظ تیسری خالی جگہ ہے ہستی اپنی ڈیش کی سی ہے تو اس خالی جگہ میں لفظ آنا ہے حباب اور آخری جو خالی جگہ ہے بار بار اس کے ڈیش پہ جاتا ہوں تو اس خالی جگہ پہ لفظ آنا ہے در اب ہم مشک کے اندر آتے ہیں آٹھ سوالوں کے بعد سر گرمی دی ہوئی ہے غزل کے بارے میں بتایا گیا ہے تو غزل کے بارے میں میں نے پہلے لیکچر میں میر تکی میر پہ گفتگو کرنے کے بعد جو ہے تفصیلا بتا دیا غزل کیا ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے مطلع ہے مشک کے اندر تو مطلع کے معنی میں ہم بارے میں جانتے ہیں کہ مطلع کیا ہے مطلع کے معنی نکلنے کی جگہ یا نکلنا کی مطلع کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں مشکر اندر مطلع ہے اور مکتہ ہے ان دونوں کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں تو مطلع کے مینی نکلنے کی جگہ یا نکلنا کی ہیں اسطلاح میں اگر دیکھا جائیں اسطلاحی مفہوم اگر اس کا دیکھا جائیں گزل یا کسیدے کے پہلے شیر کو مطلع کہا جاتا ہے چونکہ گزل یا کسیدہ اس شیر سے شروع ہوتا ہے تو اس لیے اسے مطلع کہا جاتا ہے لیکن مطلع کے لیے ایک شرط ہے صرف پہلا شیر ہی مطلع نہیں ہوتا مطلع کے دونوں مصرے ہم کافی اور ہم ردیب ہوتے ہیں جن شیروں میں یہ التظام نہ ہو وہ اشار مطلع نہیں کہلائیں گے مطلع کو چند مثالوں سے جو ہے ہم واضح کرتے ہیں دو شیر بولتا ہوں میں اسے ایسا مجاجے گی آپ کو فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے صدا اور دعا یہ اس میں کافیہ ایک جیسی آواز والے لفاظ کو کافیہ کہا جاتا ہے اور کر چلے کر چلے جونکہ تون الفاظ آیا ہے دونوں مصرے میں تو یہ ردیب ہے یعنی کافیہ ردیب دونوں مصروں میں پایا گیا ہے تو اس لیے مطلع ہے دوسرا شیر بھی اسی طرح ہے لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائدار میں دیار اور ناپائدار یہ کافیہ ہیں اور میں میں یہ دونوں جو ہے ردیب ہیں یعنی دونوں مصروں میں کافیہ ردیب پایا جاتا ہے اب ہم آتے ہیں مکتا کی طرح مکتا کے لگوی میں نے ختم کرنے یا کاٹنے کے ہیں اس طرح میں مکتا گزل کے آخری شیر کو کہا جاتا ہے صرف آخری شیر کو نہیں کہا جاتا بلکہ آخری شیر میں شاعر اپنا تخلص بھی استعمال کرتا ہے شاعر کا تخلص ہونا ضروری ہے جی شاعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے اسے گزل کا آخری شعر کہا جاتا ہے مکتہ نہیں کہا جائے گا تو مکتہ کی چاندہ مثالیں کیوں سنیں عرض مزترب مومن سنم آخر خدا نہیں ہوتا اب تو جاتی ہیں بتقدے سے میر پھر ملیں گے اگر خدا لایا تو دونوں شعروں میں پہلے میں مومن شاعر نے اپنا نام استعمال کیا تھا قلوس استعمال کیا دوسرے شعر میں میر کا لفظ جو ہے تخلص ہے تو لہٰذا ان دونوں شعروں میں تخلص استعمال ہوئے اس لئے ہمیں اسے مکتہ کہیں گے امید ہے کہ آج کا لیکچر یعنی شاملین صاحب غزل میر تکی میر کی مشک کے جو ہے وہ بہت خوبی سمجھ آگئی ہوگی لیکچر بہت خوبی سمجھ آ رہا ہوگا نمیلتے ہیں اگلے لیکچر میں خدا حافظ